بسم اللہ الرحمن الرحیم اللرجک ڈرگ کہا جاتا ہے سٹرزین جو ہے وہ جو بنیادی انٹی ہسٹامینز تھی کلاس ون انٹی ہسٹامینز جو تھی ان میں یہ جو ہے تو ایک اہم ڈرگ کی حصیت رکھتا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو جتنی بھی ڈرگز تھی ان میں سیڈیشن کا ایشو کافی زیادہ تھا اب سٹرزین جو ہے وہ اس سے ایڈوانس کلاس کی جب پہلی ڈرگ آئی تو اس میں یہ تھا کہ سیڈیشن کا ایشو اولدو کہ اور جو انٹی ہسٹامینز آتکل نون سیڈیٹیو ہیں ان کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن پھر بھی کمپیریٹیو لی وید کلورفینائرامین اور ان کے ساتھ اگر پرانے والے انٹی ہسٹامینز کے ساتھ آپ اس کا کمپیریزن کریں گے تو یہ اس کا سیڈیشن جو تھی وہ کم تھی اور اس کے بعد یعنی سٹرزین ہی وہ ڈرگ تھی جس نے بنیاد ڈالی جس کے بعد سے انٹی ہسٹامین جو ہے وہ نون سیڈیٹیو بنتی گئی اور اس کی کلاس ہے وہ چینج ہوتی گئی اور نئے جنریشن کی جو انٹی ہسٹامینز آج کل آ رہی ہیں وہ کمپلیٹلی نون سیڈیٹیو ہیں یعنی دن کے ٹائم بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ترہی بات سٹرزین کی کہ اس کو کچھ لوگ گردانتے ہیں کہ یہ نون سیڈیٹیو انٹی ہسٹامین ہے جس طرح میں نے کہا یہ ایک ان کا ایک پرو ڈرگ ہے جس کا سٹارٹیز سے لیا گیا تھا اور یہ بنیادی طور پر ایک نون سیڈیٹیو انٹی ہسٹامین تھی لیکن پھر بھی اس میں سیڈیشن دیول تھوڑا تھا لیکن آج کل جو نئی جنریشنز کی ہیں ان میں بلکل سیڈیشن نہیں ہوتی سو اگر میں اس کو انسیسٹر آف نون سیڈیٹیو انٹی ہسٹامین کہوں یا نون سیڈیٹیو انٹی ہسٹامین کے اباؤ اجداد میں سے ایک ڈرگ کہوں تو یہ بات غلط نہ ہوگی لیکن بہت سے لوگوں کو آج کل بھی اگر وہ سیڈیزین کا استعمال کریں تو ان کو فیل ہوتا ہے کہ ان میں غنوگیہ کے آثار پائے جاتے ہیں نواتین وزارت سیڈیزین کا استعمال کون لوگ کر سکتے ہیں سیڈیزین بنیادی طور پر ایک انٹی ہسٹامین ڈرگ ہے اور اس کا استعمال مختلف قسم کی مختلف قسم کی سکن کنڈیشنز میں مختلف قسم کی جو خارش کی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں سیڈیزین کا استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور کافی عرصے سے اس کا استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے سیڈیزین جو ہے تو سکن کی مختلف قسم کی بیماریاں جس طرح ایگزیما ہو گیا پرو رائٹس ہو گیا ارٹیکیریا ہو گیا ان میں سیڈیزین کا استعمال کافی لمبے عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور کامیابی کے ساتھ ہوتا چلا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس طرح کہ الرجک رائنائٹس ہو گیا جس طرح کہ آپ کا استعمال سی او پی ڈی جہاں پر ہمیں ایک لانگ ایکٹنگ انٹی ہسٹمین کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کے جو الرجک رائنائٹس کے سمٹمز ہیں آپ کے جو فلو کے سمٹمز ہیں آپ کے جو زکام کے سمٹمز ہیں وہ کم ہو تو اس کے لیے ایک بہترین ڈرگ جو ہے وہ سیٹرزین ہے سیٹرزین کا خواتین و ذرات یہ سسپینشن فارم میں بھی سیرف فارم میں بھی اویلیبل ہے سسپینشن فارم میں بھی اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ جو ہیں تو یہ ٹیبلٹ فارم میں بھی اویلیبل ہے اور کومنلی ٹیبلٹ فارم ٹین میلیگرام کی ٹیبلٹ میں یہ اویلیبل ہوتی ہے جو آپ کو دن میں ایک مرتبہ لینی پڑتی ہے اور پریفریبیلی اگر کچھ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو اس کا استعمال رات کے وقت کرنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگوں میں سٹل یہ ایک عمل ہے کہ یہ تھوڑی سی غنودگی کاؤس کرتی ہے تو اگر غنودگی آپ کو ہو بھی اور نائٹ ٹائم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی نین پرسکون ہو جاتی ہے لیکن اگر دن کے ٹائم آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ مختلف قسم کی پرابلمز کا شکار ہو سکتے ہیں جس میں لیک آف کنسنٹریشن اور آپ کی غنودگی کی وجہ سے اور آپ کا سربھاری ہونا آپ کو چکر آنا یہ چیزیں آپ کو ہو سکتی ہیں جو دن کے وقت آپ کے کام کو اور آپ کی پرفارمنس کو متاثر کر سکتی ہیں اگر آپ اسی مشینری کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ دن کے ٹائم بلکل اس کا استعمال نہ کریں بلکہ اگر آپ کو انٹی ہسٹمینز استعمال کرنی ہے تو آپ کسی سیفر اور جو نئی جنریشن کی انٹی ہسٹمینز ہیں جو نون سیڈیٹیوز ہیں ان کا استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ خواتین نظرات آپ کو کیا کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ جس طرح میں نے گنوایا کہ غنودگی کمزوری اس کے ساتھ میالجیاز اور اس کے ساتھ جو ہیں تو مختلف قسم کی پرابلمز یا سائیڈ ایفیکٹس جو سیرائز ہوتے ہیں وہ میں آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہوں خواتین نظرات اس انٹی ہسٹمینز کا استعمال اگر وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو ایکنی کی پرابلم ہے سو ایکنی جو ہے وہ سیٹرزین کے ساتھ بڑھ بھی سکتی ہے ایکنی کے لیے آپ اپنے ڈرمٹالوجسٹ یا میڈیکل سپیشلیسٹ کے مشورے سے کسی اور انٹی ہسٹمینز کا استعمال کریں اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کا ایکنی کا جو مسئلہ ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے اس کے علاوہ جو اس کے پاسبل سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں زیرو سٹرومیا یعنی آپ کو موں کے خوش کھونے کی جو پرابلم ہے وہ بار بار ہو سکتی ہے سیڈیشن کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس میں سیڈیشن ہے تو آپ کو غنوگی ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے تو آپ کو ابڈومنل کریمپس ایبڈومنل پین اور جو باربو رنگمی ہے یعنی آپ کو اپنے ایبڈومنل ساؤنڈز یا جو باؤل ساؤنڈز ہیں وہ سنائی دیتے ہیں یہ بھی اس کے ساتھ ایک کومن سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کے علاوہ خواتین وزرات اگر پرولانگ عرصے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے تو یہ کارڈیو ٹاکسک بھی ہو سکتا ہے سو جو لوگ دل کے مریض ہیں وہ انٹی ہسٹمین کا استعمال کرتے وقت دو چیزوں کا خیال رکھیں کہ ایک تو وہ سیٹرزین کا استعمال نہ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ لارٹرزین کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس کے ساتھ بھی کیوٹی انٹرول پرولانگ ہو سکتا ہے اور جو دل کے مریض ہیں ان کو پرولانگ آ سکتی ہیں سو وہ کسی سیف انٹی ہسٹمین کا اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں خواتین وزرات جو لوگ آنکھوں کی بیماری یعنی جو کالا پانی ہوتا ہے کالا موتیا ہوتا ہے اس کا شکار ہوتا ہے تو وہ بندہ اس کا استعمال نہ کریں یعنی گلاکوما کا جو مریض ہے وہ انٹی ہسٹمین اگر استعمال کرتا ہے تو سیٹرزین کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ گلاکوما کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کو بڑھا بھی سکتا ہے اس کے علاوہ جو خواتین ہوتی ہیں اور وہ اگر اپنے سائیکل کے دن ہوتے ہیں جو اپنے نارمل ان کے ماہواری کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں اس کا اگر استعمال کریں گی تو اس کے ساتھ ان کو ابڈومینل پینیری ڈسمنوریا کی شکایت ہو سکتی ہے سو وہ بھی اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں اب آتے ہیں خواتین و ذراعت کے کونسی وہ ڈرگز ہیں جن کے ساتھ آپ سیٹرزین کا استعمال نہیں کر سکتے جو لوگ پیٹ کے مختلف قسم کے مسائل کے لیے آئیٹو پرائیڈ کا استعمال کر رہے ہیں ایز اپرو موٹیلیٹی یا جو لوگ سائیکاٹک پرابلمز کے لیے یا پیٹ کے پرابلمز کے لیے لیو سل پرائیڈ کا اگر استعمال کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ان انٹریکشن آتا ہے اور ان کے ساتھ اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ خواتین و ذراعت مختلف قسم کے جو اپی آئیڈ انیریجیسکس ہیں ان کے ساتھ بھی اگر آپ سیٹرزین کا استعمال کریں گے تو اس میں جو غنودگی کا عمل ہے وہ بڑھ جاتا ہے سر چکرانے کے لیے یا کانوں کے مختلف قسم کے جو سنسرین نیورل پرابلمز ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ لوگ بیٹا ہیسٹین کا استعمال کرتے ہیں سو بیٹا ہیسٹین جو ڈرگ ہے اس کے ساتھ بھی اس کا انٹریکشن ہے اور اس کے ساتھ بھی اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے سو اگر کچھ لوگوں میں آپ بیٹا ہیسٹین استعمال کر رہے ہیں سو ان میں اگر ضرورت پڑتی ہے انٹی ہیسٹرمین کی تو وہ کسی اور انٹی ہیسٹرمین کا استعمال کریں سٹرزین کا استعمال بیٹا ہیسٹین کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو لوگ گردے کی پتری کا شکار ہیں اور وہ پٹاشم سٹریٹ کا استعمال کر رہے ہیں ان لوگوں میں بھی سٹرزین کا استعمال جو ہے وہ کانٹرائنڈیکیٹڈ ہے کون سے لوگ بلکل ہی اس کا استعمال نہیں کر سکتے جو سیویرلی خرانک لیورڈ ڈیزیز جن کو سیویر ہے یعنی وہ ڈی کمپنسیٹیٹڈ سیٹوسز کا شکار ہے یا انسٹریجنیل ڈیزیز کا شکار ہے یا ان لوگوں میں کوئی اس طرح کے سیزر ڈیسارڈرز ہیں یا سائیکیٹرک ڈیسارڈرز ہیں اور اس کے لیے وہ انٹی سائیکوٹک دوائیاں لے رہے ہیں سو ان لوگوں میں جو سٹرزین کا استعمال ہے وہ ممنوع ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ خواتین حضورات وہ لوگ جو ہائپوولیمیا کا شکار ہے یعنی ان کا باڈی جو فلویڈ والیوم ہے وہ لو ہے ڈی ہیڈریشن کا شکار ہے یا ان لوگوں میں کوئی الیکٹسولائٹ ایم بیلنس ہے یا ان لوگوں میں ہرٹ کی کوئی پرابلم ہے سو ان لوگوں کے لیے سٹرزین جو ہے وہ کانٹرائنڈکیٹڈ ہے خواتین حضورات امید کرتا ہوں کہ یہ چند اہم گزارشات جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوائیوں کی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ میں آپ کو پروموٹ کر رہا ہوں کہ آپ یہ دوائیوں کا خود سے استعمال کریں یا سیلف میڈیکیشن کریں یا ہماری ان ویڈیوز کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ سیلف میڈیکیشن سٹارٹ کرنے ہماری ان ویڈیوز کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کے ڈاکٹر نے یہ دوائیاں تجویز کی ہیں تو آپ کو ان کے پاسیبل سائیڈ ایفیکٹس آپ کو ان کی پاسیبل ڈوزج اور ان ساری چیزوں کا پتہ ہو کہ آپ نے ان کا استعمال کیسے کرنا ہے اور ان کے کیا کیا پاسیبل سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا کیا کیا ایسے عوامل ہیں جن کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے سو میری یہ ویڈیوز جو ہیں یہ صرف آپ کی ذاتی معلومات کے لیے ہیں یہ ہرگز اس بات کی پروموشن کے لیے نہیں ہے کہ آپ سیلف میڈیکیشن کا استعمال کریں اور سیلف میڈیکیشن کی پریکٹس اپنائیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ